سلام علیکم بلوشسان لینڈ آف بیوٹی کے ایک نئے ٹریول ولاغ کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بلوشسان کے ایک اور خوبصورت جگہ پہ آئے ہوئے ہیں آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ خجور کے درخ دیکھ سکتے ہیں تو اس جگہ کو کہتے ہیں پنجگور آج کا ہمارا پورا ٹریول ولاغ ہوگا وہ پنجگور کے بارے میں ہوگا یہاں کے جو پانچ جو قبرے ہیں یا پانچ جو یہاں پہ گمبت ہیں وہاں پہ جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا نام پڑا ہوا ہے پنجگور اور یہاں کے لوگوں سے ہم بات کریں گے یہاں کے مختلف جو خجور ہیں ان کے بارے میں ہم آپ سے انفارمیشن لیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر اگر آپ ہمارے چینل کو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے تو اس کو پریس کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا جو بٹن ہے وہ پریس کریں تاکہ ہمارے جو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں اور اگر ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو آپ ضرور لائک کا بٹن پرس کریں پنجگور صوبہ بلوچسان کا ایک خوبصورت اور تاریخی علاقہ ہے پنجگور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لوپنی مینی پانچ قبریں ہیں کہا جاتا ہے کہ پنجگور میں پانچ تاریخی قبریں ہیں تاہم اس بیارے میں تاریخ خاموش ہے کہ ان قبروں میں کون دفن ہیں تاہم ان میں سے دو قبریں شاہو کلندر اور پیر عمر جان کے نام سے مشہور ہے دوہزار سترہ کے مردوں شماری کے مطابق زلہ پنجگور کی آبادی تین لاکھ سولہ ہزار تین سو پچاسی افراد پر مشتمل ہے یہاں کے باشندوں کا بنیادی ذریعہ ماش بکریاں چرانہ اور زرات ہے اس علاقے میں پائے جانے والے کھجور پاکستان کی سب سے لذیذ اور امدہ کھجوریں سمجھی جاتی ہیں کھجوروں کی جھرمت اور رکشان ندی کے اطراف میں آباد یہ شہر مقران کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے بہت پہلے یہ ایک عظیم تاریخی شہر کے نام سے جانا جاتا تھا پنجگور کی تاریخ اور محل وقوع کا جائزہ لینے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ علاقہ تین سو پچیس سال قبل مسیح میں ہندوستان سے میکسڈونیا کی طرف سفر میں سکندر آزم اور سات سو بارہ ہجری میں عرب سے سندھ کی جانب سفر میں محمد بن قاسم کی گزرگاہ بھی رہا ہے جبکہ آج کے جدید طور میں بھی یہ شہر اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اکسادی رہداری سی پیک بھی یہاں سے گزر رہی ہے عرب مورخی نے اس سرگرم شہر اور اس کے باشندوں کی تعریف کی ہے اور ایماندار سخی اور مہمان نواز کی طور پر ان کا ذکر کی آئے پنجگور کوئٹہ شہر کے جنوب مغرب میں پانچ سے پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جہاں تک پہنچنے میں آپ کو آٹھ گھنٹے لگتے ہیں یہ کیوں میرے تھے یہ مرگیاں یہ کچھ بتایا ہے یہ بہت سکتے ہوں سکتے ہوں ہمارے علاقے میں بہت سکتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں یہ خراب ہو گئے یہ نہیں تھا آپ اچھے ہوا لگتا ہے یہ ہے اچھا کجل کو دوتے ہیں نہیں ایسا یہ یہ آدھا ہے یہ خود انٹسپک ہوتا ہے جرا سے انہی بیٹھ سکتا ہے یہ تو خراب ہو رہا ہے یہ یہ کچھ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی اس کا ایک ٹائمٹ گلتے ہیں یہ آدھا ہے بھائی چوہ چیہا ہے رہے چینا میں تھی یہاں تاریخی کلوں اور پرانے کبروں کے آثار موجود ہیں تاہم ادم توجہ کے باعث اس شہر کے تاریخی مقامات مادوم ہوتے جا رہے ہیں اب ہم شاہو کلندر کی مزار کی طرف جا رہے ہیں جو کہ شہر سے بیس منٹ کی مسافت پر واقع ہے تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے آپ مزار تک پہنچتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں تو مقامی افرا سے ضرور مدد حاصل کریں ابھی ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پنجگور کا قدیمی قبرستان ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک مزار ہے شاہو کلندر کا مزار اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پرانا پنجگور کا قبرستان ہے تو اس کے یہاں پہ ایک ٹی لے کے اوپر یہ مزار ہے بنا ہوا ہے اگر ہم اس کو کھولیں تو اندر اس کا کبر ہے یہاں پہ ان لوگوں نے چٹائی بنایا ہے یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تو جیسے گمبت دوسرے جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ وہ گمبت نہیں ہے سہاکہ کبر ہے اور چھوٹی سی وہ اوپر جگہ ہے باقی اوپر کوئی گمبت وغیرہ اس کا نہیں ہے تو باہر سے یہ نظر آتا ہے باہر سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینٹ وغیرہ اس میں استعمال ہوا ہوا ہے لیکن کافی عرصہ پرانا ہونے کی وجہ سے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے تو وہ بارش کی وجہ سے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارا ہے اس کا جو ہے وہ خراب ہو گئے یہ وہ گمبت کے آسار اوپر ہم لوگ ابھی چھڑ کے آئے ہیں تو آپ یہ گمبت وہ اوپر والا حصہ ٹوٹا ہوا ہے نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سرخ کلر کے وہ اینٹ ہیں آپ کو یہاں سے نظر بھی آ رہے ہوں گے تو وہ عام دور پہ اس کی یہاں بھی ہمارے یہاں وہ پیلے کلر کے پتر استعمال ہوتے ہیں یہ جو جس کے وجہ سے ایک نسبت سے لوگ کہتے ہیں پانچ پنجگور یا جو پانچ کبر والی جگہ ان میں سے یہ شاہو کلندر کا بھی جو مقبر آئے یا کبر ہے وہ اس میں شامل ہے اب ہم آپ کو یہاں کے ایک اور تاریخی اور خوبصورت مزار پہ لے جا رہے ہیں جو کہ شاہو کلندر سے بیس منٹ کے مسافت پہ واقع ہیں خوش دریا کے رستے سے سفر کر کے آپ مزار تک پہنچ دے ہیں اس مزار کی تاریخ کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں یہ ایک اور آپ پنجگور کا ایک مزار دیکھ سکتے ہیں کبر دیکھ سکتے ہیں یہ کبرستان ہے اور اس کے ساتھ یہ مزار ہے اور بیک گرانڈ میں وہ کجور کے درخت ہیں یہ نیچے یہ کبر کیا ساتھ نظر آ رہے ہیں اور وہ اس کے محراب دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ ایک عربی میں کچھ لکھے ہوئے الفاظ ہیں اور یہ اس کو کمبر دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ کبر بیچ کے سینٹر میں ہے تو ایسا لگ رہا ہے اس کو کسی نے وہ کھود دیا ہے یا خزانے کے جو متلاشی لوگ ہیں تو یہ آپ سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے فرش کے اور نیچے والے حصے یہ دروازہ بھی تھا وہ دروازہ بھی اس کے اب وہ نہیں ہے مجھے جو اچھی لگ رہی ہے اس کے یہ کونیں جو آپ دیکھیں کتنے عبصورت نقشکاری کیا ہوا ہے دیزائننگ اس کی اتنی یونیک سی ہے کہ اب یہ باہر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ باہر سے وہ یہ اندر والا حصہ دیوال کا ہے وہ مٹی ہے یہ جو ہمام طور پر گوبر ہے آپ نشان دیکھ سکتے ہیں اس میں گندم کے وہ تنیں استعمال کرنا ہے اینٹ وہ پکی اینٹیں ہیں پیلی کلر کی لیکن باہر کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پلستر کیا ہوا ہے جو سخت پلستر ہے وہ مٹی والی نہیں ہے کونیں اس کے وہ اچھے ہیں اچھے ڈیزائن میں کیا ہوا ہے آپ ابھی ہم جا رہے ہیں کھجوروں کے باغات ہیں جو مشہور ہے جس کی وجہ سے پنجگور تھوڑے سے ہم کھجوروں کے بارے میں بتائیں گے یا باغات کے بارے میں بتائیں گے کوشش کریں گے کچھ ڈران شوٹس لے کے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ ہمیں بتائے جا رہا تھا کہ یہاں پہ پہلے کاریزات ہوتے تھے یہاں پہ پانی بہت زیادہ تھا تو یہ سارے جتنے کھجور ہیں اس کے آس پاس لگے ہیں تو ابھی جیسے باقی بلوچسہ میں جس طرح کاریزات خوشک ہو گئے ہیں تو یہاں پہ بھی موصلی جتنے کاریزات ہیں وہ خوشک ہو رہے ہیں جسے آپ کے کھجوروں کے ہاں کنڈیشن سے بھی لگر آئے کہ وہ سوک سوک رہے ہیں یا کچھ سوک چکے ہیں بلکہ کجور کے بہت سی قسمیں ہیں سب سے پہلے عالی قسم کا کجور جو ہم اس کو موزاتی بولتا ہے موزاتی اور دوسرا ہو سبزوں اس کو بولتا ہے وہ بھی کانے کے لئے اچھا ہے سبزوں کے بعد آتا ہے سوہر وہ بھی کجور سے پہلے یہ سوہر آتا ہے دوسرا یعنی اس کی سیزن اس کا توڑا پہلے سے آتا ہے یعنی دس پندرہ دن سے پہلے یہ سوہر آتا ہے پھر سوہر کے بعد دوسرا ہوتا ہے ربئی اس کو بولتا ہے ربئی ربئی کے بعد آتا ہے یہ دوسرا ڈنڈاری ڈنڈاری کے بعد آتا ہے کلوت اس کو بولتا ہے ربئی کیا نام ہے اس کا کاربا کاربا ہم بولتا ہے اس کو اس کے بعد دوسرا ایک آتا ہے یعنی بہت سی قسمیں ہیں اگر ایسا میں بتاؤں تو اس کے پچھا ساٹھ قسمیں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا قیمت جو موزاتی کا ہے وہ تو بہت یعنی اس کا قیبت بہت نگا ہے بلکہ ایک سو بیس تک جاتا ہے ایک سو کیلو ایک سو تیس تک ایک سو چالیس تک ایک سو سار تک بکتا ہے موزاتی بلکی یہ سور ہے سور کا توڑا نیچے ہے اس کا ساٹھ ستتر کیلو ایسا ہی ہوتا ہے اس کا مانگ اوپر سے کراچی تک بہت دور تک جاتا ہے پہلے کبھی کبھی چین تک اگلا دو سال پہلے چین تک گیا ہے جی زمینگار کے سب سے پہلی مشکلات تو یہ ہے یہاں تو کاریزیں نہیں ہیں تا پہلے بہت تا یہ پورا زراعتہ پورا سبستہ یہ جگہ پورا تجور زراعت یہ وہ بہت سی پسلیں تھی در پہلے کیوں ہوتی پانی بھوتا ہم لوگوں کا جو یہ کاریز الگ ایک پانی ہے وہ ہم اس کو پورجو بھولتا ہے یہ جو بڑا ندی ہے نا ہمارا یہ اشار کا پانی ادھر سے آتا تا پہلے اس کا ادھر جو پہلے زراعتہ اس لئے پانی بھوتا ابھی پانی نہیں ہے بلکل پانی سو گیا ہے یعنی یہاں ایک کوئی بکری ادھر پانی تھی ہے تو اس کا فرط نہیں بڑتا ہے ادھر ان کی جو تقسیم ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو فیصل سے ابھی پوچھتے ہیں فیصل یہ جو کھجور کے درخت ہیں یہاں کے کس طرح سے لوگوں نے تقسیم کیا ہوا ہے یا کسی کو کس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ میرے کھجور کے درخت سر جی اس کا ایسا ہے کہ بازار تو آپ کوئی بانڈری آپ کو نظر نہیں آ رہا نا کہ آپ کو سرکتے جیسے کہ کیسے پاس چلتا ہے کہ یہ کس کی جگہ کون سی ہے نا اس کا یہ ہے کہ باب دادا اگر کسی کو بتایا کہ یہ کھجور کے پیٹ جو ہیں یہ آپ کے ہیں اور یہ یہاں سے آپ کی بانڈری شروع ہوتی ہے تو وہ پھر اس کو یاد رکھتا ہے پھر اس سے اپنے بچوں کو بتا دیتا ہے موسیقی موسیقی